سی ایم شیوراج کے تیخے تیور ان دنوں سرخیوں میں ہیں سوبے کے بوالیوں اور مدماشوں کے خلاف جس طرح سے انہوں نے زیرو ٹولنرنس کے پالیسی اپنا رکھی ہے اس سے ان کی ایک بڑی سخت اور مضبوط ایمیج جنتہ کے بیچ پہنچتی ہے لیکن اس کے اُلٹ جب ماما شیوراج اپنے بھانجے بھانجیوں کے بیچ ہوتے ہیں تو ان کی ایک الگ ہی چھوی سامنے آتی ہے دیکھئے کیا ہوا جب سوبے کے مخیہ بچوں کے بیچ پہنچے شیوراج بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنی بجے آنگن بھاری آتے ہیں سی ایم کا یہ انداز ذرا ہٹکے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ وہ اپنے بھانجے بھانجیوں کے بیچ جو ہیں بچوں کا ساتھ سی ایم شیوراج کو گھوپ بھاتا ہے اب رادیوں کے خلاف سخت نظر آنے والے سی ایم جب بچوں کے بیچ ہوتے ہیں تو ان کا وہ انداز سامنے ہوتا ہے جو کومل بھی ہیں اور کیرنگ بھی گرووار کی صبح سی ایم بھوپال میں جواہر چوک پر سنہری آنگن بھاری کیندر پہنچے ویسے تو موقع نیرکشن کا تھا لیکن ان نننے مننے بچوں کے بیچ بیٹھتے ہی سی ایم سب کچھ بھول کر ان کے ساتھ بچے بن گئے ماما کا ساتھ پا کر بھانجے بھانجیاں بھی خوش تھے کوئی ماما کو کہانی سنانے لگا تو کوئی کبیتہ یعنی کہ شروع ہو گئی ماما کی پاٹشان بچوں کی معصوم آواز اور بی فکر انداز دیکھ کر سی ایم بھی خود کو روک نہیں پائے اور خود بھی کبیتہ گنگن آنے لگی اس بیچ سی ایم نے جب دیکھا آ کہ کمرے میں گرمی بڑھ چلی ہے تو فوراں ادھکاریوں کو پنکے ٹھیک کرنے کا نردیش دینے لگے اسی بیچ ایک بچے نے ان کے کان میں جا کر پہاڑا سنانے کی اچھا ظاہر کر دی ماما بھی کہاں منہ کرنے والے تھے تو پہاڑا بھی سنا بچوں کی پفورمنس سے سی ایم خوش ہو گئے اور خود ہی سبھی کو چوکلیٹس اور مٹھائیاں باٹنے لگے بچوں کے ساتھ تو ماما کی مارننگ ہی بن گئی آخر میں ودا لینے سے پہلے انہوں نے بچوں سے بقاعدہ جانے کی اجازت مانگی اور پوچھا کہ کیا آپ ماما جائے بچوں کا بس چلتا تو اپنے ماما کو جانے ہی نہیں دیتی لیکن ماما سی ایم بھی ہے اور ذمہ داری بہت زیادہ ہے جانا تو پڑے گا ہی لیکن یہ بچے سی ایم کے ساتھ تھوڑا ہی سہی پر مزے دار وقت گزار کر بہت خوش ہوئے سورج شرما بنسل نیوز بھوپال